ڈھولے پر کرشنا جی بیٹھے ہیں یہ کون ستیں وہاں کا ہے یہ کیوں سے جا رہا ہے ہاں دیکھئے ادھر کیا ہے دیکھئے بار بی یہ کیا ہے یہ دیکھئے وہ کرشنا جی ہے یہ دیکھئے کہ ہاں مکھن چھڑا رہے ہیں اچھا اچھا اور یہ دیکھئے یہ کیا ہے دیکھئے بار بی یہ مہیا ہے کرشنا جی کو ڈنڈ دے رہی ہے اچھا شہطانی کر رہے ہیں تو ڈنڈ دے رہی ہے آئیے یہ دیکھئے سر ہے ہمارے یہ ہی سجاکتے ہیں یہ سکول کا سکول ہے یہ بہت مہان تیچر ہے سکول کا تیچر کی طرح ہے دیکھئے یہ دیکھئے کتنا بڑی ایسا جایا ہے سر نے سر کو بتائیے تو کہ ہی سر آپ نے سر نے بہت اچھا سجایا ہے ساتھیوں میں ہوں سنتوش اتھار آج میں آیا ہوں یہاں بیٹی کو جھاکی دکھانے اور ان لوگوں کو تھینس کرنے جو ان کا بات کرنے جنہوں نے دن رات محنت کر کے جہاں کی سجاتے ہیں تو میری یہ ڈیوٹی بنتی ہے کم سے کم سمرپا بھاو کے روبے ان سے بات کی جائے کہ کتنی محنت کے ساتھ یہ کرتے ہیں دیکھئے میں جو دیکھ رہا ہوں دیکھئے پورا گھر بلکل سجا رکھا ہے آئیے آئیے سر یہ دیکھئے ساتھیوں یہ دیکھئے کتنی محنت لگی ہوگی کیا لگی ہوگی اس کے لیے آئیے سر تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک بہت مہان ٹیچر ہیں یہ ستگل ساہی نگو رو ٹھاکر رنج میں دیکھئے چاروں طرف کتنی خوبصورتی سے سجایا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے بلکل لائٹنگ ورہا لگا کر یہ دیکھئے دیکھئے جیسا بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ جن ماشمی کا جتوہار ہے آل آور ورڈ منایا جاتا ہے ہماری دھرم سنسکرتی میں سمایا گوا ہے ساتھیوں اچھا یہ بار بھی جن ماشمی بتائیے کراس جی کے بارے ہم کیا جانتی ہیں بتائیے تو جن ماشمی ہوتا ہے اس میں کرشنا جی کا بردے ہوتا ہے جن ماشمی پہلی کی بات ہے ایک مدھورا کا راجہ تھا اس کا نام تھا کن بہت اتیا جانی تھا بہت اتیا جانی تھا وہ اتنا اتیا جانی تھا کہ اس نے اپنے پاپا اگری شیند کو بھی جیر میں جال دیا تھا اور جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اس کو دل میں ڈال بیٹا تھا اچھا اس کی ایک بہن تھی اس کا نام دیب جی تھا کنش نے اپنی بہن دیب کی کا بیوہ اپنے مطر باشو دیب سے کیا تو کنش تھا کنش اپنی بہن دیب کی کو اپنے اس کی سسران لے جا رہا تھا تو پھر وہیں سے آکا شواری ہوئی کہ جس بہن کو تم اتنے پیار سے اس کی سسران لے جا رہا ہو اسی کا آٹھواں پتر تمہیں مار دے گا تو پھر کنش بہا بھی ایت ہو گیا کنش نے دیب کی اور واشو دیب کو چیل میں ڈال دیا کنش ہے تو پھر جتے بھی دیب کی اور واشو دیب کے سی بہن پتر ہوئے کنش نے اس کو مار دیا اور لیکن جب سی بہن پتر ہوئے سی بہن پتر ہوئے سی بہن پتر ہوئے تب وہ کرشنا جی ہوئے جیسے کرشنا جی ہوئے ویسے ہی سب لوگ سو گئے سب کنش بھی سو گیا اور ماں کے جیل سارے کھول گئیں تو باشو دیب دیتے انہوں نے کرشنا جی کو ٹوکری میں رکھے نند بھابن چھوڑ آئے وہاں تیشنا جی کا جیوان بہت اچھا چھوڑ رہا تھا بہت اچھا کر رہا تھا کبھی وہ مانگھن چھوڑ آتے تھے وہاں مانگھن چھوڑ لیتے تھے وہاں نند بھابا کیاں وہ مانگھن چھوڑ لیتے تھے اور اور مہیا یا شودہ ان کو ڈاٹی بھی تھیمات کیا کر وہ اچھا یہ مہیا یا شودہ کان پکڑے ہوئے ان کا اچھا یہ دیکھیں بہن سوری بھی بجا رہا ہے کتنی خوبصورت جاگیس جائے آئیے سب دیکھیں ہمارے ساتھیوں جو جنتے دیسوں میں میرا چینل دیکھ رہا ہے میں آیا ہوں جھاکی جو سجاتے ہیں لوگ کتنا مہان کام ہے گھر میں چھوٹی سی چیز نہیں ہو پاتی ہے کیا نام ہے سب آپ کا ایشل راجپوس اچھا اچھا راجپوس صاحب نے پوری جھاکی سجائی ہے اس کو سجانے میں کتنا دن لگا آپ کو پانچ دن پانچ دن لگا تا جاکی سجائی ہے کب سے آپ سجاتے آ رہے ہیں یہ قریب آپ تھرٹی ایئر سے لگا تا جاکی سجائے جا رہے ہیں تیس ساتھ لگا تا تو ایسا اندر بھاو رہتا ہے کہ اتنی مہنت آپ کا ڈالتے ہیں جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا چاروں طرف پورا آپ کا جو ہے یہ دیکھ رہا ہوں جہاں بھی ماری نجل جا رہی ہے یہ آپ کا کرسن میں ہو گیا ہے آپ کا گھر جو ہے پورا میں آئیے آپ کا گھر جو آئیے پورا کرسن میں ہو گیا آئیے اور میں اس کو کوٹی کوٹ آپ کو شبکارنہ دیکھتا ہوں اپنی چینل کی طرف سے کہ اتنا بڑا کام اس سمیہ جب آدمی کے پاس سمیہ نہیں ہے آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ سماج کے لئے ایک سندیز ہے چاہت ہے اچھا سکتی ہے ساتھیوں دیکھئے 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 ساتھیوں دیکھئے یہ چار طرف اتنا اچھا لگ رہا ہے مجھے مجھے کلپنا نہیں کی تھی یہ کوئی اتنی محنت کر سکتا ہے پانچ دن لگاتا یہ دیکھئے 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 ساتھیوں کہ ارنما کہا تک آپ نے سنایا تھا میری بیٹی آئی ہوئی میرے سامنے ہاں سر کو سنائیے سر کو سنائیے ہاں سر کو سنائیے سر کو سنائیے بڑے ہوتے گئے ہاں بڑے ہاں اچھا کس میں لوگوں کو یہ جاندیش دینا چاہوں گی جیتے بھی ہمارے فیسٹی بکس ہیں بولی دیوالی جیتے بھی ہمارے فیسٹی بکس ہیں ہم لوگوں کو سب مل سکر بنانا چاہیے ہندو سے مل سکر بنانا چاہیے سر کو سر نے اتنی محنت کی ہے باہر دن سر کو کیا کہیں سر کو سنائیے ساتھیوں ہمارے ساتھ یہ تکیے راجپور جی ہے یہ اور کیا کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ تیس سالوں سے ایک رجتی کتنی مینت اور کلمتنا کے ساتھ ہمارے ساتھ کریں یہ کیسٹی آدمار پارٹ کرتے ہیں کیسٹی نے کمانگا ابھی جنماشتمی کے لئے آیا ہوں بات میں کروں یہ جنماشتمی کو ہر چیز کا ایک الگ اپیشو بھی آتے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں جہاں میری نجا جا رہی ہے یہاں میں کھڑا ہوں تیس سال لگاتار میں ان کی محنت بھاؤ تیاگ اس کو نمان کرتا ہوں ویسے آپ آپ اسکول چلاتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ اسکول چلا رہے ہیں تیس سال یہ تیس سال سے اسکول چلا رہے ہیں جو بچوں کے پتن کا بھاؤ ہے وہ الگ بھاؤ ہے جیسے گروکول والے ٹیچر ہوتے تھے بار بھی درائی جیسے گروکول والے ٹیچر ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہے سنا کہ کسی بچے کے پاس فیس نہیں ہوتی تو بھی آپ پڑھا دیتے ہیں بہت آپ دیکھیں دیکھیں آج بھی اس ٹائپ پہ لوگ مجھے جیون میں بہت کم دکھائی دیتے ہیں ساتھیوں میں اپنے چینل کی طرف سے راتپود جی کو کھوٹ کھوٹ شبکار میں دیتا ہوں واقعی میں دیکھ رہا ہوں انہیں اتنی بھاو جاکی ہم نے ہم نے اس طریقے سے اکیلے اتنی بھاو جھاکی سجانا واقعی ایک بریٹ کام ہے ساتھیوں ساتھیوں ملتا ہوں بھی جیلے